بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے ناظرین اکرام آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ سب بیماروں کو شفاہ اتا فرمائے ناظرین سردرد کے حوالے سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی سٹوڈنٹس جو ہمارے پاس سیکھنے کے لیے آتے ہیں قانون مفرد آزا کی روشنی میں ہم نے ان کے بتایا تھا کہ سردرد کی تشخیص کیسے کرنی ہے قانون مفرد آزا کی مطابق آپ کے اگر سر کے یہ دائیں حصے میں سردرد ہو تو یہ مقام چونکہ آسابی ازلاتی ہے سردی اور تری کا مقام ہے تو سردی کی وجہ سے اس طرف سردرد ہوگا دوسرا ہم نے بتایا تھا اگر آپ کو سردرد بائیں طرف ہے تو سردرد جو ہے وہ گرمی کی وجہ سے ہوگا کیونکہ یہ مقام جو ہے غدی ازلاتی یعنی گرمی خشکی والا مقام ہے تو یہاں پہ ہونے والا سردرد جو ہے وہ گرمی کی وجہ سے ہوگا علاج بھی ہم نے بتایا تھا آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک ہم اور وضاحت کرنا چاہتے ہیں چونکہ ہم مطب کرتے ہیں مریض آتے ہیں کثیر تعداد میں مریض آتے ہیں انیلیسز ہوتے ہیں مشاہدات ہوتے ہیں تجربات ہوتے ہیں نئی نئی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں ایلوپیتھک ڈاکٹرز کے ہم مختلف پرچی ہیں جب دیکھتے ہیں اس میں صرف دوائی لکھی ہوتی ہے زیادہ تر ڈاکٹروں کے جو ہے ڈائیگنوز جو ہے نا وہ نہیں لکھی ہوتی یعنی تشخیص نے لکھی ہوتی کہ اس کو مرض کیا ہے زیادہ سے زیادہ وہ سی بی سی کے ٹیسٹ جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں سی بی سی کروائیں ہپیٹیٹس کروائیں اس کے جو ہے الٹرا سہوڈ کروائیں اس میں جو وہ لکھ دیتے ہیں لیکن ایک جو ڈائیگنوز کی آپ نے ایک تشخیص کی ہے وہ اس کے اوپر نہیں لکھتے تو سب سے اہم جو ہوتی وہ تشخیص ہوتی ہے کہ آپ نے کیا تشخیص کی اور پھر اس کا علاج آپ کیا کر رہے ہیں تو مریض کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہیے واضح ہوں ساری چیز ہے الحمدللہ ہم اپنی پرچی پہ مریض کا سارا بائیو ڈائٹا لکھنے کے ساتھ اس کی تشخیص کہ ہم نے نبض دے کر کیا تشخیص کی ہے کہ اس کے جگر میں کیا خرابی ہے میدے میں کیا خرابی ہے پھرپڑوں میں کیا خرابی ہے آنتوں میں کیا خرابی ہے اس کے پروسٹیٹ میں اگر خرابی ہے تو وہ لکھی جاتی ہے گردوں کی خرابی لکھی جاتی ہے اس کا کرورہ ہم دیکھتے ہیں تو طبیعی اصولوں کے مطابق وہ بھی لکھتے ہیں کہ اس کا کرورہ جو ہے اس طرح کا جو کرورے کی شرائط ہیں ان کو مدے نظر رکھ کر ایسے نبض کی شرائط کو بھی مدے نظر رکھ کر نبض کی ساری چیزیں وہ پرچی کے اوپر لکھی ہوتی ہے پہن مریض کی اسٹری ہوتی ہے پھر ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ جی بتائیں آپ کوئی علامتیں کیا کیا ہیں وہ پھر وہ بتاتا ہے کہ میری دل کی دھڑکن کھانا کھانے کے بعد تیز ہو جاتی ہے جو بھی اس کی اپنی داستان وہ ساری بتاتا ہے وہ ساری ہم اس پر لکھ دیتے ہیں اور اس کا مزاج کیا ہے بگڑ کر کیا ہو گیا یہ ہم اپنی پرچی پر لکھتے ہیں تو بات چکر رہا تھا سردرد کے حوالے سے کہ قانون مفردہ کہتا ہے کہ اگر دائیں طرف سردرد ہو تو سردی سے ہوتا ہے بائیں طرف سردرد ہو تو گرمی سے ہوتا ہے یہ چند روز پہلے ہمارے پاس ایک مریض آیا تو اس کے سردرد اس طرف ہو رہا تھا بائیں طرف موش میں گرمہ ہے اور سردرد بائیں طرف ہو رہا ہے اور ایسے ایسے پٹک 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 ایسے یہاں سے نار پھولی ہوئی ایسے ٹپ ٹپ کر رہی تھی آبا جی ہم نے کیا کیا اس کی نبز جب دیکھی تو نبز کے اندر ریا نبز جو ہے وہ ازلاتی یعنی خوشکی والی تھی مطلب یہ کہ اس کے اندر خوشکی والا مادہ بڑھ گیا تھا یعنی ازلاتی تحریک ہو گئی تھی ریا اس کے اندر بڑھ چکے تھے شکل و صورت کے اعتبار سے بھی وہ ازلاتی احسابی نظر آ رہا تھا اب دیکھیں قانون کے مطابق تو یہ تھا کہ اس طرف درد جو ہونی چاہیے وہ گرمی کی وجہ سے ہونی چاہیے لیکن ہم نے تشخیص کی کہ نہیں یہ گرمی کی درد نہیں ہے بلکہ یہ خوشکی اور سردی کی وجہ سے راجگیری کا وہ کام کرتا ہے یہ بلڈنگز بنانے والا کام مستری ہے وہ ہم نے تشخیص کے بعد اس کو تھوڑی سی نسوار سنگھائی کہ نسوار سنگھیں تاکہ وقتی طور پر اس کو فائدہ ہو چھینکیں آئیں پھر ہم نے اس کو دوائی کے طور پر تریا کے مہدر تر کٹا اس کو دیا کہ یہ بیٹھ کے یہاں پر چوسے پانچ منٹ کے بعد ہم نے اسے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ میرے درد میں کافی فرق پڑ گیا ہے بہت افاقہ ہو گیا ہے دوائی کے طور پر ہم نے اسے ملین ودی ازراتی وہ دے دیا اور اسے کہا کہ آپ نے حرارت والی غزائیں کھانی ہے پانی کا استعمال بہت کم کرنا ہے اگر پانی پینا ہے تو نیم گرم پانی یا کیوہ اجوین اور پدینے کا کیوہ آپ نے پینا ہے یہ مریض کا آپ کو مشہدہ بتایا جا رہا یہ بالخصوص حکماء اور عطباء کے لیے ہے اور نئے سیکھنے والوں کے لیے ہے یہ بات جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں صبح ہوئی تو پھر آگیا وہ کہتا یہ سردرد میرا ختم نہیں ہوا رات میں نے گوشت کا سالا ذہا وہ کھایا ہے لیکن درد میری ٹھیک نہیں ہو رہی میں نے اسے کہا کہ رات کو آپ اٹھوٹ کے پانی پیتا رہے ہیں میں نے کہا جی بالکل پیتا رہا ہوں میں نے گوشت کھایا ہوا تھا تو مجھے یہ ڈر تھا کہ مجھے کہیں گرمی نہ ہو جائے مجھے کوئی عرقان نہ ہو جائے مجھے ہپیٹائٹس نہ ہو جائے تو میں اٹھوٹ کے پانی پیتا رہا ہوں کہ یہی تمہاری غلطی تھی کہ پانی آپ نے نہیں پینا تھا پانی کی جگہ پہ آپ نے کہوہ پینا تھا یا آپ نے پانی نیم گرم پینا تھا یہ باتیں سمجھانے کے ساتھ ہم نے کہا کہ آج سارا دن آپ نے اجوین اور پودینے کا کہوہ پینا ہے اور اگر پانی کی پیاس ہو تو پانی تھوڑا سا آپ نیم گرم کر کے پی لیں اور دوائی وہی جاری رکھیں اور اگر آپ کو سردر دو تو آپ نے مرسل رابطہ کرنا ہے رات تک اس نے کوئی مرسل رابطہ نہیں کیا ہم نے ریسرچ کے لئے تحقیق کریں کہ پتا کریں کہ مریض کا کیا حال بنا ہم نے فون کیا تو اس نے کہا کہ جی مجھے سارا دن کوئی سردرد نہیں ہوئے اب دیکھیں رات کو کیا حال بنتا ہے رات کو کہتا ہے مجھے درد یادہ ہو جاتا ہے سوہم اس سے رابطہ کیا تو اس نے بتایا کہ اللہ الحمدللہ میرے سر میں اب کوئی درد نہیں ہے اور میں ٹھیک ہوں احتیاطا پھر بھی ہم نے کہا کہ ابھی آپ چاہدرو دوائی اور پرہیز غزہ جاری رکھے ناظرین اکرام حکماء اکرام اطیب بادرات بتانے کا مکشہ یہ ہے قانون مفرد اضاء نے کہا کہ دائیں طرف سردی سے بائیں طرف گرمی سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مریض کی مجموعی تحریک اور اس کے ساتھ نبز کو اور پھر اس کی علامت کو بھی دیکھنا ہے اب مریض اضلاتی اصابی تھا نبز بھی اس کی اضلاتی اصابی تھی اور یہ یعنی جو علوالی درد ہے یہ بھی جو ہے وہ اضلاتی اور اصابی کی طرف یعنی جا رہی تھی کہ ریاہ اندر پیدا ہو چکے تھے اور شرائن کے اندر خون جو ہے وہ تنگی اس میں آگئی تھی اور خون جب وہاں سے گزرتا تھا تنگی کے ساتھ وہاں کے سلز میں سکیڑ کی وجہ سے وہاں پہ سردرد ہونے لگ جاتا تھا ہم نے کیا کہ حرارت دی حرارت سے وہ جو نالیاں ہیں وہ کھل گئیں اور اس کا سردرد ٹھیک ہو گیا اور سلز کا جو انکباز تھا وہ جو سکڑ رہے تھے ایسے ایسے وہ ٹھیک ہو گئے ناظرین اکرام تو کسی بھی مرض کی صورت میں سب سے پہلے تشخیص ہوتی ہے سردر جو ہے یہ آپ کو نظلہ ذکام کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے سردر تھکاور سے ہو سکتا ہے نیند پوری نہ کرنے ہو سکتا ہے بعض اوقات یہ خوشبو اگر تیز خوشبو سنگ لی جائے اس سے بھی ہو سکتا ہے یہ بارش زیادہ نہانے سے ہو سکتا ہے ایسی کے زیادہ کولنگ کی وجہ سے یا زیادہ ٹھنڈا ہو کمرہ آپ کا وہاں سے بھی سردرد ہو سکتا ہے کانسٹیپیشن کی وجہ سے بھی سردرد ہو سکتا ہے تو اہم جو ہوتی ہے چیز وہ تشخیص ہوتی ہے کہ آپ نے اس کی تشخیص جو ہے وہ کس طرح سے کی ہے تشخیص اگر آپ ٹھیک کر لیں گے تو علاج کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا ڈاکٹر حکیم غفر علی عباسی عباسی انقلابی مطب صدر بزار کمیر شریف زلہ صحیوار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ